ایک سو سات نمبر حدیث اچھا یہ ابو دعوت کی جو اس کی روایت ہے اور مسند آمد کی اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے لیکن جو المستدرق للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنہ سے کی ہے المستدرق للحاکم ایک سو سات نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بھئی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداس جو ہے وہ تائم رہی برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایت میں ایک انساری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے ہم قبر تک پہنچ گئے ابھی اس کی لہت تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں یعنی فل اٹینٹیو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مؤمن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفر لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک البوت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اچھا قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ السجدہ کے اندر احادیث کے اندر بھی البتہ تورات میں اس کا نام اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام تبری رحمہ اللہ المتوفہ 310 ہجری انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے لہذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں کیونکہ آج کل بعد لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف چاہیے وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا کترہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فوراں اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہیں اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال اللیین میں لکھ دو جو سورت المتففین میں آیا ہے اللیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں ایمان والوں کی روحیں جو ہیں اللیین میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے سورت المتففین سورت نمبر 83 ہے پارہ نمبر 30 کے اندر اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے لیکن یہ لوٹنا دنیا کا ایسا لوٹنا نہیں ہوگا یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا میں نظر آئے گا یہ سب کچھ برزقی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دوار ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چھٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزقی لائف پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں اب یہ وہ چار سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے من ربکا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبوس کیے گئے وہ کون ہے اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی اللذی بُعِثہ فی کون وہ شخص جو تم میں مبوس کیا گیا تھا وہ کون تھا تو یہ جو کہتا ہے نا قبر میں آم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس میں ڈیٹیل آگئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر سیون جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیر کی ہے یہ تین سوالوں کے بعد اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے اس میں من نبیوں کا الفاظ ہیں جامعہ ترمزی تین ہزار ایک سو بیس اچھا اللہ کے شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون تھا ہے تو کس امام کی تبلید کرتا تھا کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا تھا ہے دیکھ لیں کوئی چیز نہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن یہی بات ہے تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوں اب جب تین سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں جو میں نے قبر کا چوتھا سوال مسئلہ نمبر اٹھتر تمہیں کیسے پتا چلا ان تین سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی میں اس کتاب پر ایمان لائیا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا اگر سن سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا پڑ پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق کر دے گا پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو یعنی آپ سمجھ لیں جیساں یہ آپ ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں تو جنت کا فیزیکری دروازہ کھول دیا جائے گا اس کو جنت کی ہوایں بھی خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جائے جو چیز تجھے خوش کر دے یہ وہ دن ہے جس کا تُڑ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے وہ جواب دے گا میں تیرا عمل سالح ہو یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ اے میرے رب جلدی کر فوراں قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و آیال کی طرف چلا جاؤں یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے مجھے تو انڈرزنڈ نظر آ رہا ہے میں اسے انتظار نہیں ہوتا فوراں قیامت آ جائے ابھی سیمنٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس میں جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر اسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیص روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھیجتا ہے جیسے لوئے کی سلاف کو گیلے اون میں سے کھیچا جاتا ہے کر کے کرم سلاف جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھیچی جائے نا تو اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے حضرت اللہ تعالیٰ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھبکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں یہ فلان بن فلان کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة العراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائیں یہ سورة العراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹھا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو آپ پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب تو اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبوس کیے گئے وہ کون تھے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور بخاری میں الفاظ ہے 1374 اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا درہیتا ولا تلہیتا اور تُو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تُو کیوں نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داقل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تُو سے وعدہ تھا وہ پوچھے گا تُو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی وہ جواب دے گا میں تیرا خبیص عمل ہوں جو تُو دنیا میں کیا کرتا بات عمل کے ساتھ ہی ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے عمل پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر ہے اللہ اب یہ وہ حدیث ہے جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھئی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے ففٹی ٹو قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا حَادَ مَا وَعَدَ الرَّحْمَان وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا تو وہ کہتے ہیں جی منکرین عذابِ قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا عذاب تو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا یعنی یہ عذاب تو آیا قیامت آئی تو بھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا تو اسی لئے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت اللہ دن کے اب میرے اوپر اگلی مضیبت آگئی عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی اللہم اجرنا من اللہ کیاروی حدیث سنن نسائی میں ایک ہزار آٹھ سو چونتیس مشکات میں ایک ہزار چھ سو انتیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل اللہ کی راحت اور رزق بھی طرف چل رب تجھ پر نراز نہیں تو وہ بہترین کسطوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں یعنی نیک آدمی کی روح کو جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے تو وہ آل لیڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نراز ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اللہ کے عذاب کی طرف چل وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں برا نہیں منانا وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے فلاں بزرگ فلاں مولوی صاحب فلاں حضرت صاحب کیدھر ہے وہ کہتے ہیں جناب کروں نا مار بیٹن تو آڈے گول نہیں پہنچے اور پھر فرشتے جناب اتھے نہیں آئے جی وہ دوزر کیجئے یہ دیکھ لیں یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو تو چل ہم تک پہنچ گیا فلاں بھی ہے دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا وہ کدھر گیا تب ہی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں وہ کہیں اور پر ہیں باروی حدیث جامعہ تنمزی میں ایک ہزار اکھتر نمبر اور مشکات میں ایک سو تیس نمبر ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نقیر پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دوگے پھر اس کی قبر کو نمبائی اور چڑائی میں ستر ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے یہ ستر کہتے ہیں قصرت حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کمیام ہو گیا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تُو دلھن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز درین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا یعنی اسے لٹا دیا جائے گا پھر اس پہ وہ کیفیت جنت والی تاری رہے گی پھر الٹی میٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا انہیں مجھے نہیں پتا اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا میں کچھ نہیں جانتا وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہے یوں بلے عوض باللہ تعالی اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا جیسے سویا وہ شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کرسکے اور سنندارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں ایک سو چونتیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ننانوے اجدہے اس پر ننانوے جو ہیں خطرناک ڈینجرس قسم کے ساپ اس پر مسلط کر دی جاتے ہیں جو قیامت تک اسے دستے رہتے ہیں اور وہ اتنے خطرناک اجدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کبھی سبزہ نہ ہوگا ہے ایسا زہر ہے ان کے اندر اللہم اجدنا من اندار اللہم اجدنا من اندار یہ بھائیو حضاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا یہ اللہ تعالی نے پردہ رکھا تیرمی حدیث جامعہ ترمزی میں دوہزار تین سو آٹھ سننب ماجہ میں چار ہزار دو سو سٹھ سٹھ مشکات میں ایک سو پتیس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ہو جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی تر ہو جایا کرتی ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں تاری ہو جاتی ہے تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جسے یہاں پر مشکل در پیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی ہے اور اس میں کیا الفاظ ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النا یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجیننگ کرنے کی کوشش کی ہے وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری یہ جو بدت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لئے کیا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے تو وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النا تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد جو صحیح مسلم میں حدیث ہے دو ہزار دو سو انسٹھ کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے تو سیدن عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لئے جایا کرتی تھے اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے میں موقع کی کہ یہ والی پورڈیا کا ٹکے ہو جائے گی اور روح جائے گی اوپر ٹھیک ہے چلو یہ بھی رہن دے ابھی جو کوئی بندہ یہاں مرتا ہے ٹھیک ہے وہ جاتا ہے پورٹل سے قبر سے پورٹل کلپی ہے برس پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد سب کچھ ہوتا ہے ماس تو اس قیام مر گیا گیا ہے ڈیڈ سیل ہو گیا ہے تو میں یہ کہا رہا تھا کہ جب تو روح ہی ایکچیل وہ ہو اس طرح جو مشینری ہو اس میں انچن ہو روح کا اور روح نے کہا کہ انچن ہو فارق یہ اس سے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ میموری تو اس کو بھی ہوتی ہے میموری تو جو یہ تو ہے نا کہ جو برزق میں بندہ گیا ہے روح گئی ہے اس کو میموری تو ایسا ہری کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے تو تو ماس تو یہاں چلا گیا اس کا میموری کہاں سے آئی یہ اس طرح گیا ہے ایک بندہ جو ہے نا وہ نائنٹی نائن ایک سو پچاس سال کا مرہا ہے اور ایک بندہ پندہ سال کا مر گیا ہے صحیح ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایک پچیس سال کا مر گیا ہے تو ایک بالکل لاغت کامن سنس کی بات ہے کہ جب ہشرگوئی جب سارا پچاس ہزار سال تر دن ہونے ہیں تو ادھر ایجنگ نہیں ہو رہی ہوگی کسی کی یہ کامن سنس کا تقاضہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کتاب ہو رہا ہوگا اس دن کوئی نانوے سال کا بابا یسے کھڑا وانی ہوگا کہ سار میں تو بودہ مر رہا تھا اور ایک پندرہ سال والے کار تو کل آگیا گا تو جوان ہو بھی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے سابر ایک ہی ایج کے اندر کریٹ کیے جائیں گے ری کریٹ جیسے وہ ایک ہی ایج پہ کریٹ کیے جائیں گے تو کامن سنس ہے یہ والا برین استعمال ہی ہو رہا میموری کے جو ہپو کیمپس ہے وہ ری کریٹ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب میموری کئی اور سٹور ہو رہی ہے وہ تو آدیس ہمیں بتا ہے نا کہ آج فشتے جو ہے نا وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں تب وہ ہی لکھ رہے ہیں ٹھیکنکلی حال آپ کے میموری کی محتاج ہی نہیں جن کے اوپر ٹیسٹ ہوں گے اور اس لیے آپ کے جسم کے عذاب بولیں گے کہ تُو یہ کرتا تھا تُو یہ کرتا تھا تُو یہ کرتا تھا دیکھیں کیونکہ اب سالہ کچھ جو عمال جو ریلیٹڈ ٹو جو سواب گناہ کی میٹرکس ہے ایک ایک چیز ہر چیز یہ عمال ہے یا تو سواب میں یا گناہ میں سو تمام تار عمال جو میموری کی ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے سوشتوں نے اپنے پاس رکھی جیسے ہم مریں گے اس کے بعد جب نئی باڈی بھی کریئٹ ہوگی فور ایسیمپل میں بلکل فریش باڈی سے کریئٹ کیا رہا تھا فیلکل ہیرو میٹر برین سب کچھ مگر اسی ایج میں تو میں اس وقت سب کچھ یاد کرنے ہی کوشت کر رہا ہوں گا تو مجھے سب سے پہلے تو روح واپس بھی لے گی کہ یہ لے جتنی تیری جو شنافت ہے نا ایڈنٹیٹی وہ تو تُو تُو سامنے آئے اب میں ایک ہوں گا مجھے سامنے آئے لطلہ آپ کو بتا رہے گی کس لمحے میں کیا کیا کس لمحے میں کیا کیا ٹھیک ہے سو ایک بندے کو ایمنیزیا ہو گیا پرمنٹ ایمنیزیا ہو گیا ٹھیک ہے وہ نائنٹی سائمنز کا تھا وہ اس کو دنیا میں ہی کوئی یاد رہا وہ مر گیا اور اس کو ہوئی بینا تماغ دوبارہ ملا تو وہ کہے کہ یاد مجھے تو کوئی یاد نہیں سمیہ تو دنیا میں ہی بھول گیا تھا آپ مجھے ابھی کی بات کیا رہی مجھے پیدا آپ مجھے پیدا ہو گیا آپ مجھے پیدا ہے آپ مجھے پیدا ہو گیا اسlenessی طریفی کیا تو ب خریف لید muốn مجھے پیدا ہو گیا تم کچھشنی ہسے ترویر śی Israelites اور یہاں ہوں ہوں سیمپل منPE آئے والے کیوں بہتا ہے؟ Memory of events کیوں بہتا ہے؟ Memory of all the events ہاں ہاں Memory of all the events consciousness consciousness of the human being is technically the matter of the soul یہ میں آپ کو چلیں میں آپ کو فرمولا بتاتا ہوں جہاں تک میں پہنچا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نور concept استعمال کر دیا نور کا نور کا that has the key آدم کے قصے میں پتا ہے نا اللہ نے نور لگایا نور لگایا تو رو پھونک دیا اللہ نے رو پھونکی اللہ نہیں پھونکی ظاہرہا وہ نور کا ایک embodiment ہی ہے ہمارا ہم اللہ کا نور نہیں ہیں مگر اللہ کی طرف سے دیا گیا نور ہے ہمارا یہ concept بہا کلیر ہے کہ we are a different creation not a part of the creator وعدہ تول وجود ہے concept نہیں ہے so we were given a totally different نور however since all of the human beings کو اللہ تعالیٰ نے انسان بولا ہے مگر سماک و سماوات کے ساتھ ارد کو پلورل کرتے بھی اللہ نے ارد ہی بولا ہے جس کا مطلب ہے جتنا بھی terrestrial plane ہے وہ سنگلر 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 element کا ایک مرقب ہے اور جتنے سب آوات ہیں اس کے تمام ہر آسمان کے اندر الگ الگ elements ہیں اور بلکل اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ سنگلر elements ایک ہی element ہے مطلب اگر کاربن کا element آپ دیکھیں گے تو دنیا آپ امریکہ میں بھی کاربن کا ایکسپریمنٹ کریں گے تو کاربن کی ویلنسی فور ہی ملے گی وہی والے ایٹم نوسی تحیقے سے اس کے الیکٹرون کا سٹکچر ہوگا کاربن کا بھی پاکستان نے بھی کاربن کی ویلنسی فور ہی ملے گی اور وہی فور الیکٹرونز ہی بلکل اس تحیقے سے نور کو بھی دیکھیں گے نا نور کو بھی تو نور is a singular انٹیٹی اور رو is the unit of that entity رو جو ہے وہ سنگل ایٹم ہے میرا جسم ہے یہ ٹریلین اور ٹریلین ایٹم ہیں کہ یہ کاربن ایٹم ہیں ہم سارے جسم جو ہے وہ کاربن ایٹم ہیں مگر رو جو ہے رو انسان کو جب بھی میں ساحل عدیم کو جو ایک ایٹم بلاوا ہے رو کا رو کا جو ایٹم ہے وہ ایک ہے اس لئے جب ہم پولے سارا سے گزریں گے تو ہمارا جو ایٹم ہے وہ سپلٹ ہوگا اللہ نہ کرے ایسے ہو کیونکہ اللہ نے قرآن نے بتایا کہ ان کا ایٹم سپلٹ ہوگا اور ان کے دائنی طرف اور سامنے کی طرف ڈسٹریبیوٹ ہونے شروع ہو جائے اور جیسے وہ ایلیمنٹ سپلٹ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو that is the peak of the misery کہ میری اپنی شناختی ٹوٹ گئی میرے سے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فریادے کہنے گا یا اللہ ہمارا نور مکمل کر کیونکہ پورے سرار سے نیچے کھینچا جا رہا ہے ان کا نور وہ دائن طرف سے کوئی فورس آ رہی ہے اور فرنٹ سے فورس آ رہی ہے جو کہ میکنٹ کتنا نور کو کھینچ رہی ہے اور تھوڑا سے میرے پاس بچ رہا ہے باقی کا ٹوٹ کیا جا رہا ہے سو اس جس لائک ہماری جو کانشیسنس ہے نا جب وہ اس باڈی میں انسٹال کی رہتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا ہاتھ ہوئی میرا ہی جسم کا حصہ ہے مگر ہاتھ کے بغیر بھی میں ساحل نہیں ہوں آنکھ نکال دیں گے تو ساحل ہی رہوں گا ناکھ کھٹ دیں گے ساحل ہی رہوں گا ٹانگیں کٹ دیں ساحل ہی رہوں گا کون سا حصہ ہے میرا جو کہ نکالیں گے تو ساحل نہیں رہوں گا خوشنے والی بات ہے اس کا مطلب ہے جسم کے اوپر وہ کولیفیکیشن آتی نہیں ہے وہ روح کے اندر سے کچھ بھی نکالیں گے تو میں ساحل نہیں رہوں گا تمہیں روح سنگل ایٹم ہے جسم ملٹیپل مرکبات کا حصہ ہے مگر یہ ساحل کا ہاتھ ہے وہ ساحل کا ہاتھ ہے جب تک کہ وہ ساحل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے ورنہ وہ ایک ہاتھ ہے بس وہ کسی کا بھی ہاتھ ہے ٹھیک ہے مگر جیسے ہی چلیں ہاتھ تو فنگرپرنٹس ہیں لوگ کہیں گے نہیں ہا ساحل کا ہاتھ تو سناکھ دکھتا ہے آپ میرا جسم کا کوئی اور حصہ الوثرا نکالیں پہ رکھیں کیا کروں گا اس کا it has absolutely no value of and no identity you know worth mentioning but as soon as you talk about the concept of روح آپ کو ساحف سمجھ آ رہتی ہے کہ روح is what we are our consciousness is all about somewhere else and this is why no matter what happens to the body we do not lose the course of the purpose no matter what happens to the body but as soon as anything happens to the noor the روح we lose the course of purpose all together all together اس لئے اللہ تعلیم نے کہا کہ یہ واقعی کہانی ہے تم کر لو مہدایت والا جسم میرے پاس ہی ہے جس دور میں میں نے کنیکشن ڈال دیا ہے ان کو سمجھ آ رہیں کیا آگے کیا کہانی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکون پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ موسیقی